بریٹین کے لیسسٹر شہر میں جبردست سامپردائک ہنسا ہوئی ہے اس کو لے کر پولیس نے ابھی تک پندرہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے دراصل یہ پوری ہنسا تب شروع ہوئی جب بھارت نے ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف میچ جیت لیا تھا اور بھارت کے میچ جیتنے کے بعد بڑی سنکھیا میں بھارتیے فینس جشن منا رہے تھے لیسسٹر میں بھارتیوں نے ستھانیے پرساشن کی پرمیشن لے کر آتش باجی کی اور ترنگا فیر آیا لیکن اسی بیچ جب یہ جشن منایا جا رہا تھا تب ایک ستھانیے امام نے یہ کہہ دیا کہ اس جشن سے پریشانی پیدا ہو رہی ہے اور اسی دوران ایک پاکستانی یووہ جشن منا رہی بھارتیے فینس کی بھیڑ میں گھس گیا اور اس کی بھارتیوں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی حالکہ اسے بعد میں بھیڑ سے باہر کر دیا گیا لیکن اس پورے گھٹنا کرم کے دوران ایک واقعہ اور ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے میچ ہارنے کے بعد بوخلائے پاکستانیوں نے ایک پاکستانی مسلم ریسٹورنٹ میں ترنگے کا انادر کر دیا جس سے اس پورے معاملے نے طول پکڑ لیا یہ ہے معاملہ یہی نہیں رکا بلکہ جب پاکستان نے ایک میچ جیتا تو کچھ پاکستانی بھیڑ میں اکھٹا ہوئے اور انہوں نے لیسسٹر میں بھارتیے ہندو کے گھروں پر دھاوا بول دیا ان پاکستانیوں نے بھارتیوں کے گھروں کے باہر توڑ فوڑ کی یہاں تک کی ان کے گھروں کے باہر تینات سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ مار پیٹ بھی کی نیوز ایٹین کے سوتروں کے مطابق جب چار ستمبر کو پاکستان نے میچ جیتا تو اس کو لے کر پاکستانی بکش نے برمنگم سے قریب دس ہزار یواؤں کو لاکر ہنگامہ کر آیا سوتروں کا کہنا ہے کہ اس دوران ہنسا کی کئی گھٹنائیں ہوئیں اور اسی بیچ گھنیش چطورتھی منانے والے ایک ہندو گھر پر حملہ کیا گیا ایک یواؤں ہندو پورش کو چاکو مارنے کی کوشش کی گئی اور جب اس کی چاچی نے بچانے کی کوشش کی تو ان سے بھی مار پیٹ کی گئی اور تو اور ان پاکستانیوں نے ایک ہندو مندر کو بھی نشانہ بنایا کالا نکاب پہنے ایک پاکستانی نے ہندو مندر کے بھگواج جھنڈے کو اکھاڑ کر اسے جلا دیا اس دوران گھٹنا ستھل پر پولیس بھی موجود تھی لیکن وہ سامنے کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کی بھیڑ نے دھارمک پرتیکوں کی مدد سے پہچانے گئے گھروں کو نشانہ بنایا میڈیا ریپورٹس کے مطابق کم سے کم پچاس گھروں اور کئی کاروں کے ساتھ توڑ فوڑ کی گئی آپ کو بتا دے کہ نیوز ایٹین کو ملی ایکسکلوزیو جانکاری سے یہ پتا چلا ہے کہ برٹین میں بھارتیوں کے ساتھ جو ہنسا ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان کی خوفیا ایجنسی اور پاکستان واری جے اچھا یوگ کی بھومی کا بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے حالانکہ برٹین کی پولیس نے اس ہنسا میں کسی خاص سنگٹھن یا ایجنسی کے شامل ہونے کی بات نہیں کی ہے حالانکہ لیسسٹر شائر پولیس کے ارستھائی مکھے کونسٹیبل راب نکسن کا کہنا ہے کہ حالات کابو کرنے اور اپدرویوں کو پکڑنے کے لیے وشیش ابھیان شروع کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لیسسٹر پولیس لوگوں سے ہنسا نہیں کرنے کی اپیل بھی کر رہی ہے